السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمد ہونے سلیلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان جواب قومہ اللہ قالوا اخرجوہم اخرجوہم من قریتکم انہم اناس يتطہرون فانجيناه و اہله انہم راته كانت من الغابرین وانطرنا عليهم مطر فانذر كيف كان آقبة المجرمین و الى مدينا اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا اللہ ما لكم من الہ غیره قد جاءتكم مینة من ربكم فاوفوا الكيل والمیزان وَلَا تَبَخَسُنَّا سَشِيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاتٍ وَطَعَائِفَةٌ مِّنْ كُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِي وَطَعَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ الحمدللہ تدبرِ قرآن کی آج کلاس نمبر 165 ہے جس میں سورہِ عَارَاف کی آیت نمبر 82 سے 87 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے آج کی آیات کا ترجمہ جیسا کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین قوم شعب کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان کی خطاؤں کا ان کی دعوت کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے آگے ارشاد ترمایا قوم لوت کا تذکرہ کیا قوم لوت کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر لیواتت کا عمل پایا جاتا تھا مرد مرد سے اپنے شہوات کو پورا کیا کرتا تھا اب جب حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تو قوم نے کیا رپلائے دیا اور اس کے آگے قوم شعب وغیرہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد ترمایا کہ جب حضرت لوت نے اس قوم کو روکا تو انہوں نے جواب کیا دیا وَمَا قَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ان کی قوم کا جواب صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا انہیں تم اپنی بستی سے نکال دو یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی نظر میں طہارت یہ تھی کہ مرد مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے اس کے خلاب بولنے والا غلط تو یہ مزاق اڑانے کے لئے بول رہا ہے کہ یہ لوگ جو تم سے ایسی باتیں کر رہے ہیں انہیں نکال دو اپنی بستی سے کیونکہ یہ تو بڑی طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ طہارت تو اس گندگی میں جسے وہ طہارت مانتے تھے اللہ رب العالمین کے نبی کو انہوں نے یہ جواب دیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو اس عذاب سے نجات دی وہاں سے نکال دیا سوائے ان کے بیوی کے یعنی حضرت لوت کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی تھی وہ رہ گئی باقی سب کو ہم نے نکال دیا اور جو ان کی بیوی تھی وہ انہیں عذاب والوں کے ساتھ شامل ہونے والی تھی عذاب میں شامل ہونے والی تھی اس کے بعد جب نبی نکل گئے ایمان والے نکل گئے اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو نازل کیا تو آپ دیکھئے مجرموں کا انجام کیا ہوتا ہے یعنی جب انہوں نے نئی مانا تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش بھی نازل کی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو پلٹ بھی دیا تھا اٹھا کر باقاعدہ بستی کو پلٹ دیا تھا اور آج بھی صدوم کا وہ علاقہ وہاں پر زمین الٹی پائی جاتی ہے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پر مٹی آتی ہے اس کے بعد پتھر پھر پتھر الگ الگ قسم کے آتے ہیں وہاں پر الٹا ہے اوپر پتھر نیچے جا کر مٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نزبستی کو پلٹ دیا تھا انہیں ختم کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مدین والوں کا ذکر کر رہا ہے قوم شعب کا ذکر کر رہا ہے وَإِلَا مَدْ يَنَا خَاہُمْ شُعِبَا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی محبود نہیں اور تمہارے پاس کلیر دریلیں تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں تو کیا کرو فَاوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَان ناپ تول میں کمی مت کرو ناپو تو برابر تولو تو برابر اس میں کمی مت کرو وَلَا تَبْخَسُنْنَا سَاشِيَاہُمْ لوگوں کے مال میں لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو وَلَا تُوْسِدُوْ وِلَرْدِ بَادَ اصلاحی ہے اور زمین میں اصلاح کے بعد وَسَادْ مَنْ بَچَاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو یعنی اس قوم کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے جب لیتے تو زیادہ لیتے جب دیتے تو کم دیتے جیسے آج ہمارے دھیرو پائے جاتے ہیں ایسے کہ جب وہ ناپتے ہیں اگر ناپنے کا سامان ہو جسے ناپ کر دیا جاتا ہے چاہے پیٹر ہو لو ڈیزل ہو دودھ ہو جو ناپا جاتا ہے اس میں کمی کرتے ہیں چوری کرتے ہیں اور تولنے والا معاملہ جتنی بھی چیزیں تول کر دی جاتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں جیسے ہمارے چلتا ہے باٹ ہوتا ہے وزن ہوتا ہے اس میں چینجس کر دیتے ہیں تبدیلی کر دیتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ سب مت کرو یہ سب کرنا غلط ہے لوگوں کا مال غلط طریقے سے مت لو یہ لینا غلط ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا حضرت شعب نے قوم کو سمجھایا لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا اور قوم شعب کو اور حضرت شعب نے یہ بھی سمجھایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ سِرَاتِ اور ہر راستے پر بیٹھ کر تم لوگوں کو دھمکاؤ مت لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکو مت ایمان والوں کو رکو مت اور تم لوگ تو اسلام میں کجی تلاش کرتے ہو شک تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کیا اور دیکھو اللہ رب العالمین فساد مچانے والوں کو کیا عذاب دیتا ہے یعنی قوم کو سمجھایا ایک تو ایمان نہیں لائے تو نہیں لائے بلکہ جو لاتا اسے پریشان کیا کرتے تھے دھمکیاں دیا کرتے تھے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو نبی نے کہا دھرو تم لوگوں کو روکتے ہو پریشان کرتے ہو دھمکیاں دیتے ہو اللہ کے راستے سے روکتے ہو دین میں کمیاں بتاتے ہو یہ سم مت کرو غلط ہے ورنہ انجام دیکھ لو فساد مچانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اور اس کے بعد کہا وَاِنْ كَانَوْغَائِ فَتُمْ مِنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِ اُرْسِلْتُ بِهِ گرچہ تم میں سے ایک جماعت اس پر ایمان لائی ہے جو میں لے کر آیا اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یعنی حضرت شعب نے قوم کو بتایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں کچھ لوگوں نے مانا کچھ نے نہیں مانا ماننے والے مومن ناماننے والے کافر تو کہاں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارا فیصلہ کرے انہیں اللہ عذاب نازل کرے جب اللہ کا عذاب آئے گا نا ایمان والے بچ جائیں گے اور ناماننے والے سب ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا حضرت شعب نے انتظار کرنے کا دعویٰ کیا وعدہ کیا اور قوم کو اس بات سے ڈر آیا تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام ان کی قوم پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر کیا قوم شعب کا ذکر کیا ان کے گناہ ان کی خطا کا ذکر کیا اور حضرت شعب نے قوم کو کیسے ڈر آیا تھا ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیت میں ہمارے سامنے کیا ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے مشکل الفاظ آج کی آیت میں آئے ہوئے کچھ مشکل الفاظ جواب کہا جاتا ہے انسر کو جواب دینے کو انسر کو قریتکم یور سٹی تمہارا شہر تمہارا علاقہ ام ترنا وی رینڈ ہم نے نازل کیا ہم نے برسایا پتھروں کو سوچئے کہ عذاب رہا ہوگا پتھر آسمان سے برس رہے اولے ذرا سے گرتے ہیں ہم کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں چوٹ لگتی ہے جلن محسوس ہوتی ہے تکالیف محسوس ہوتی ہے پتھروں کی بارش کی گئی الکیل کہا جاتا ہے میزر کو اور میزان کہا جاتا ہے وزن کو یعنی ناپنا یا تولنا دونوں میں کمی مت کرو لا تبخصو دو ناٹ انڈر ویلیو تم لوگوں کے مال کی کمی مت کرو ان کے مال میں زیادتی مت کرو ان کے مال کو چھینو نہیں ان کے مال کو خراب نہ کرو لا تقردو دو ناٹ سٹ نہ بیٹھو تو عدون تھریکننگ تم ڈراتے ہو دھمکاتے ہو لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو تب غناہ you are seeking تم تلاش کر رہے ہو تم اسلام میں کمیہ تلاش کر رہے ہو چاہتے ہو کمیہ ڈھونڈنا فَكَثَرَكُمْ He increased you اس نے تمہیں بڑھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا تم میں زیادتی دی تمہیں بڑھایا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا تم پر پر لوگوں نے اس انعام کو نہیں مانا اللہ تعالیٰ کی اکرام کو نہیں مانا اللہ رب العالمین کے وعدوں کو اس کی باتوں کو قوم نے نہیں مانا اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج کی آیات میں ہمارے سامنے الحمدللہ کیا اب ان مشکل الفاظ کے بعد تدبر آج کی آیات پر ہم کیا غور کریں یا ہمیں کیا سمجھ میں آیا مجرموں کی عادت ہے کہ سچائی کے خلاف بات کرتے ہیں اور حق کو غلط بتاتے ہیں یہ ہر دور میں مجرموں کا طریقہ رہا ہے مجرم جو ہوتے ہیں جو غلط پر ہوتے ہیں وہ صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں ہر دور میں ہوتا آج بھی ہو رہا ہے اب حق کی بات کرو آپ کہو کہ عقیدہ صحیح یہ ہے اسلام کے اندر یہ سب تہوار نہیں ہے اسلام کے بعد مرنے کے بعد کے تہوار نہیں ہے اسلام میں تیجہ نہیں ہے چالیسوہ نہیں ہے برسی نہیں ہے بیدھت نہیں ہے شرک نہیں ہے خلافات نہیں ہے تو جو آپ کے اپوزٹ ہوتے ہیں وہ آپ ہی کو غلط ثابت کریں گے ارے یہ تو نئے نئے آئیں کبھی تو آئیں ان کو کیا پتا یہ کیا جانتے ہیں تو ہر دور میں مجرموں کی عادت رہی ہے کہ وہ صحیح کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں جساں ان لوگوں نے کیا کہ قوم لوت عمل غلط کر رہی ہے پر غلط حضرت لوت کو ثابت کر رہے ہیں کہ تم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں ہم تو سب صحیح ہیں تو مجرموں کی عادت ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے غلط کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور صحیح کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو اگر آپ برائی کے خلاف بولو گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو سمجھ لو آپ اگر آپ برائی کے خلاف بولو گے تو لوگ آپ کے دشمن بنیں گے اور نہیں بولو گے تو کوئی دشمن نہیں بنے گا ہمارے ہاں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحاب میں اتنے سال سے ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں اتنے سال سے ان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں اتنے سال سے میرے ساتھے پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں جبکہ ان کا عقیدہ الگ ہے ان کا معاملہ الگ ہے بیدت کرتے شرک کرتے خرافات کرتے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ تو بولتا نہیں ہے نا تو بولے گا تو دشمنی ہوگی دعوت دے گا تو دشمنی ہوگی حق بتائے گا تو دشمنی ہوگی خاموش رہے گا تو نہیں کیا فرق پڑھ رہا ہے تو تو ان جیسا ہی ہے نا ان کے ساتھ شامل ہے تو جب آپ حق بولو گے تب دشمنی ہوگی حق بولو گے لوگ ناراض ہوں گے ورنہ اللہ کے نبی کو تو صادق و امین بولتے تھے نا وہی مکہ والے سچے آگئے امانتدار آگئے ہمارے محبوب آگئے ہمارے سب کچھ آگئے فیصلہ کرنے والے آگئے پر جب اللہ کے نبی نے کہا کہو اللہ کے سواب کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ کے دشمن ہوگئے تو ہر دور میں یہ طریقہ وطیرہ آ رہا ہے اہلِ باطل کا کہ جب ان کے خلاف بولا جاتا ہے تب ہی وہ دشمن ہوتے ہیں اور خلاف نہیں بولو کہ کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا آپ مت مناؤ ان جسے تہوار ساتھ شامل ہو جاؤ ان کو کچھ مت بولو بہت اچھے لوگ ہوگی آپ جہاں آپ بولنا شروع کروگے وہیں آپ کے خلاف باتیں شروع ہو جائے گی آپ کے خلاف سادشیں شروع ہو جائے گی بلکہ آپ کی ذات پر الزام آپ کے کام پر الزام سب شروع ہو جائے گا یہ ہر دور میں طریقہ اہلِ باطل کا رہا ہے پوائنٹ نمبر تھری جب کسی قوم میں حرام عام ہو جائے تو وہاں سے نصیحت کرنے کے بعد ہجرت کر دینا چاہیے کوئی قوم ایک گناہ کو کنٹینیوسلی کر رہے پوری پوری قوم کر رہے جیسے اس دور میں گے کا سسٹم عام ہو گیا مرد مرد کے ساتھ ضرورت پوری کرتا تھا ایک دو نہیں پوری کی پوری بستی پورے کے پورے لوگ سب طرف حرام 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 تو آپ کا کام ہے نصیحت کرو کوشش کر کے بستی چھوڑ دو کیوں کیونکہ اللہ کا عذاب آئے اللہ کا عذاب ہنڈیٹ پرسنٹ آئے گا یہیے حضرت لوت نے کیا سمجھایا 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 جب پوری بستی ایک ساتھ ایک ہی گناہ کر رہی ہے نہیں مانا تو حضرت لوت نے بستی کو چھوڑ دیا تھا تو اس سے پتا چلتا ہے گنہگاروں کی بستی سے دوری اختیار کرنا چاہیے جہاں پر شرک ہوتا ہے بیدت ہوتا ہے اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادتیں ہو رہی ہیں بدپرستی ہو رہی ہے ایسی جگہوں سے دور رہنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے شرک کی بستیوں کو چھوڑو اور اپنی توحید پرستوں کی بستیوں کو اختیار کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالی کا انام اور اکرام ہوتا ہے اللہ تعالی نعمتیں نازل کرتا ہے پوائنٹ نمبر فور اسلام میں کوئی رشتہ دین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ بڑی پیاری بات ہیں دین سے قیمتی اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں امہ کے ارمان چاچا کے ارمان دادا کے ارمان بہن کے ارمان بھائی کے ارمان شادی کے ارمان انتقال کے ارمان کھانے کے ارمان اس کے ارمان اس کے ارمان سارے ارمان جائیں ایک طرف اسلام میں دین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے حضرت لوت نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اب بیاں بیوی سے گہرا کوئی رشتہ ہوتا ہے دنیا میں اتنا گہرا رشتہ پر نہیں مانی چھوڑ دیا آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام میں دن سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے سارے ارمان ایک طرف میں کروں گا وہ جو میера اللہ کہتا ہے میرے نبی کہتا ہے اباں برا مان جائے امی برا مان جائے بھائی برا مان جائے بہن برا مان جائے بچے برا مان جائے ساری کائنات برا مان جائے میں وہ عمل کروں گا جو میرے اللہ اور میرے نبی چاہتے ہیں بات ختم کیونکہ اسلام میں کوئی رشتہ دن سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا یہ بھی بڑی اہم بات ان آیات میں ہمیں پتا آج چلتی ہے اور پوائنٹ نمبر فائی ہے کہ عمل صحیح نہ ہو تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن اگر آپ کا عملی خراب ہے تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا کیوں حضرت نو کا بیٹا دوبا دیا گیا حضرت لوت کی بیوی ختم ہو گئی اللہ کے نبی کے چچا کو اللہ تعالی عذاب دے گا اور اللہ نے سب ثابت کیا ہے قرآن و عدیث میں بتایا ہے حضرت نو کے بیٹے کو نہیں بچا پائے لوت اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتا پائے بتایا سب کچھ سمجھا ہے نہیں مانی بات ختم اللہ کے نبی اپنے چاچا کو کہتے رہے کلمہ پڑو کلمہ پڑو میں آپ کے لئے بات کروں گا اللہ نے کہا آپ ہدایت دینے والے نہیں پہنچانے والے ہیں پہنچانے کا کام پورا کر دیجئے تو اسلام میں رشتے کام نہیں آتے قیامت کے دن عمل کام آتا ہے اپنے عمل سے خود کو بہتر بناو اسی لئے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ یا فاطمہ سلینی من المعلی مشید فاطمہ جو مجھ سے دنیا میں چاہیے مانگ لے میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آؤں گا مطلب تجھے اپنا عمل لے کر آنا پڑے گا نیکیاں لے کر آنا پڑے گی اللہ کو راضی کرنا پڑے گا خود اپنا عمل کر اپنی فکر کر نما روزہ زکاة حج کی فکر کر آج ہمارے کتنے سارے اسے جاہل ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ چلے جائیں گے ان کے ساتھ چلے جائیں گے اللہ یہاں پر کلیر بتا رہا ہے کہ عمل لے کر آنا وہاں رشتے کام نہیں آئیں گے تعلقات کام نہیں آئیں گے پہچان کام نہیں آئیں گے جب نبی کی بیوی کے کام نہیں آئیں گے نبی کے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے تو ہماری اوقات اور حصیت کیا ہے اس لئے عمل کے اعتبار سے خود کو تیار کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر سکس نفرت اگر دین کی بنیاد پر کوئی آپ سے کرتا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے دیکھیں نفرت دو قسم کے ہوتی ہے ایک نفرت ایسی آپ سے کوئی کرتا ہے آپ کے عمل کی بنیاد پر آپ غلط کام کرتے ہو غلط چیز کرتے ہو کوئی مسئلہ ہے آپ نے حق مارا ہے آپ نے پریشان کیا نفرت کرتا ہے یہ بری بات ہے آپ کو اس سے معافی مانگنا چاہیے لیکن نفرت اگر دین کی بنیاد پر ہونا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت لوت کی پوری قوم ان سے نفرت کر رہی ہے قوم سے باہر نکالنے کی بات کر رہی ہے بستی سے نکالنے کی بات کر رہی ہے حضرت لوت نے کہا مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑ کے چلے گا ہے کیونکہ جب نفرت اگر دین کی بنیاد پر ہو جیسے ہمارے کئی بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ پورا گھر شرک کرنے والا وہ اکیلے توحید پرست لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے برا بولتے ہیں انہیں تانے مارتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں سب کریں گے کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نفرت عقیدے کی بنیاد پر ہے نا دین کی بنیاد پر ہے نا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں نفرت دین کی بنیاد پر وگر نفرت دنیا کی بنیاد پر ہے تو آپ کو کوشش کر کے معافی مانگنا چاہیے یہ بھی بڑی اہم بات حضرت علوت کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے پوائنٹ نمبر سیون پرانی قوموں کو ایک ایک گناہ کی وجہ سے حلاق کر دیا گیا اس امت میں وہ سارے گناہ ایک ساتھ ہے پھر بھی اللہ رحم کر رہا ہے مطلب اللہ کا شکریہ آدھا کرو پرانی قوموں کو ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے برباد کر دیا عذاب نازل کر دیا اور وہ سارے گناہ ایک ساتھ یہ قوم کر رہی ہے پھر بھی اللہ تعالی معاف کر رہا ہے کیا اس قوم میں آج اس دنیا کے اندر لیواتت عام نہیں ہے ناب طول میں کمی اسے تو کوئی برائی ہی نہیں سمجھتا ہے ناب طول میں کمی کرنا چورانا چوری کرنا دھوکہ دینا دھوکہ دے کر مال کمانا اپنا سامان بیشتے ٹائم سچ نہ بتانا سب کومن چیزیں سب کومن چیزیں پر اس کے بعد بھی اللہ تعالی معاف کر رہا ہے ڈل دے رہا ہے اس پر اللہ کا شکریہ آدھا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار معافی کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے کا موقع دیتا ہے اس بات پر بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکریہ آدھا کریں کہ اللہ رب العالمین اسے موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ توحید بنیاد ہے وہ جس میں آ جائے اسے زندگی بہتر بنانا آ جاتا ہے توحید جو ہے نا وہ بنیاد ہے جس میں توحید آ جاتی ہے نا وہ بہتر زندگی جیتا اور انشاءاللہ بہتر آخرت جئے گا اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھئے پہلے توحید کی بات کر رہا ہے پھر عمل کی گندگی بتا رہا ہے توحید کی بات پھر عمل کی گندگی کی بات اس سے اللہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس میں توحید آ جاتی ہے نا اس میں عمل کی بہتری بھی آ جاتی ہے اب جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرا اللہ ایک میرا خالق ایک میرا مالک ایک پیدا کرنے والا ایک مارنے والا ایک قیامت ہے فیصلہ ہے میزان ہے وزن ہے تو میں عمل بہتر بناوں گا نا میں دنیا بہتر بناوں گا نا نابتول میں کمی نہیں کروں گا چیزوں کو غلط طریقے سے نہیں بیچوں گا دھوکہ نہیں دوں گا الزام تراشی نہیں کروں گا غیبت چغل خوری نہیں کروں گا کوئی بھی حرام راستہ نہیں اپناوں گا کیونکہ میرے اندر توحید ہے میرے اندر اللہ کا تصور ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اللہ کی طاقت قوت اختیار غلبے کو جانتا ہوں اللہ تعالی سمیح جانتا ہوں اللہ تعالی بصیر جانتا ہوں تو عقیدہ توحید بنیاد ہے جس میں عقیدہ توحید آ جاتا ہے نا وہ ساری برائیوں سے بچتا ہے دنیا بھی بہتر جیتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر جیتا ہے یہ بڑی اہم بات آج کے آیت میں پتا چلتی ہے پوائنٹ نمبر نائن دین اسلام صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے دین اسلام صرف آخرت کی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین دنیا کی بھی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین دنیا کے قائد قانون بھی بتاتا ہے اس سے آپ کو فقر ہونا چاہیے کہ میرا اسلام سچا مذہب ہے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک سچا مذہب دیا ہے جس مذہب میں اللہ رب العالمین مجھے قائد قانون بتا رہا ہے کاروبار کیسے کیا جائے بزنس کے اصول کیا ہے بزنس کا اسلامی سسٹم کیا ہے آپ کتنا فقر کریں گے اپنے دین پر جو دین سے مسجدوں میں نہیں چلتا وہ دین آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ عدالت بتاتا ہے وہ فیصلے بتاتا ہے وہ جنگ بتاتا ہے وہ حکومت بتاتا ہے وہ قیام حکومت بتاتا ہے وہ آپ کو حلال حرام بتاتا ہے وہ کاروبار بتاتا ہے وہ قصاص بتاتا ہے وہ نظام اور سسٹم بتاتا ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں بتایا وراثت بتایا سب بتایا اس پر ایک مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو دینے نہ وہ صرف آخرت کی بات نہیں کرتا بلکہ دنیاوی اصول قائدے بزنس سب کچھ مجھے سکھاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس پر بھی بندہ مومن جتنا فخر کرے اتنا کم ہیں پوائنٹ نمبر 11 حرام رزق کا ہر راستہ شریعت میں حرام ہیں حرام روزی کمانے کا ہر ذریعہ ہر راستہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہنا آسان ہے پر عمل میں بڑا مشکل ہے آج ہمارے ہیں کتنے سارے دودھ کا کاروبار کرنے والے ہیں جو پانی ملاتے ہیں کتنے سارے پیٹرول کا کاروبار کرنے والے پیٹرول پمپ لے کر بیٹے ہیں نابطول میں کمی کرتے ہیں چوری کرتے ہیں سامان بیچنے والے ہیں وہ اپنے وزن کانٹوں میں اس میں تبدیلیاں کر کے رکھتے ہیں گاڑی چلانے والے ہیں وہ میٹر میں تبدیلیاں کر کے رکھتے ہیں چیزیں بیچنے والے ہیں اپنی چیز کا عیب نہیں بتاتے ہیں یہاں میرے اور آپ کے نبی تو اتنے شدید تھے اس معاملے میں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں گزر رہے تھے آپ نے گہوں کا ڈھیڑ دیکھا بہت بڑا ڈھیڑ تھا آپ کو کچھ شک ہوا آپ نے اندر ہٹ ڈالا تو آپ نے کیا دیکھا اندر گیلا گے ہوں ہیں اوپر سکھا گے ہوں ہیں آپ نے کہا جو اندر والا ہے اسے بھی باہر کر کے لوگوں کو دکھا اور آپ نے کہا منغشنا فالیسہ مننا منغشف علیسہ مننا جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں دھوکہ دے کے کاروبار مت کر تیرے کام میں تیرے عمل میں تیری چیز میں اگر کوئی کمی ہے کاروبار کرتا ہے اللہ رب العالمین کو وہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس نظام اور اس سسطم کو بھی بڑا شدت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے اور سمجھایا ہے نمبر 11 ایمان والا کبھی کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا حرام مال نہیں کماتا ایمان والا اگر ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کبھی حرام مال نہیں کماتا کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد طرماتا ہے کہ تم لوگ نابطول میں کمی مت کرو زالکم خیر اللکم انکنتم مومنین یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو یعنی اگر مومن ہو نا تو نابطول میں کمی مت کرو مومن ہو تو نابطول کا کام غلط مت کرو دھوکہ مت دو غلط طریقے سے مال مت کماؤ اگر ایمان ہے تو ٹھیک اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ایمان جس میں ہوتا ہے نا وہ حرام مال نہیں کماتا ایمان جس میں ہوتا ہے نا وہ حرام راستہ نہیں اپناتا ایمان جس میں ہوتا ہے نا وہ حرام کاروبار نہیں کرتا وہ حرام کے چکر میں اپنے حلال کو خراب نہیں کرتا اور آپ یاد رکھیں یہ تو رزق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ایک بالٹی پاکیزہ پانی اس میں اگر ایک قطرہ بھی پشاپ کا گرے گا تو پورا پانی خراب ہو جائے گا تھوڑا بھی حرام کرو گے اپنے پورے حلال کو ختم کر لوگے اس لئے حلال کماؤ حلال کاروبار کرو حلال پر باقی رہو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور اب ایک چیز اور نوٹس کریں گے حدیث میں اگر تو اللہ تعالیٰ نے حرام رزقوں کو بار بار بہت زیادہ سمجھایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سمجھایا اللہ کے نبی نے حدیث میں سمجھایا وہ اس لئے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر زناکاری کرتا ہے بدکاری کرتا ہے نماز نہیں پڑتا ہے یہ گناہ ایسا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس سے ہڑ جائے گا ختم ہو جائے گا پر رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ رزق آپ کھاتے ہو اس سے آپ کا بدن بنتا ہے آپ کا خون بنتا ہے آپ کا جسم بنتا ہے آپ کی چمڑی بنتی ہے آپ کے بال بنتے ہیں حرام مال کا حصہ کیسے اپنے جسم سے الگ کرو گے اپنے جسم کو کیسے ڈیوائٹ کرو گے حلال و حرام میں یہ بڑا مشکل مرحل آئے جینا تو اسی جسم کے ساتھ ہے اس لئے حرام روزی کے بارے میں بہت زیادہ انسان کو سوچنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور اپنے رزق کو اپنے کاروبار کو حلال بنانا چاہیے اس کی بھی انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹویل ہدایت اور دین سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ قوم شعب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ لوگ کیا کرتے تھے دھمکیاں دے دے کے لوگوں کو روکتے تھے روکتے تھے خود بھی نہیں کرتے تھے لوگوں کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے کئی لوگ ہوتے ہیں نا میں آیا نماز پڑھ کے آ رہے بیٹھو پڑھ لے نا تھوڑی دیر سے بیٹھو اس کو وہ چھوٹا گناہ سمجھتے ہو یہ عذاب ہے آپ تو نہیں پڑھ رہے ہو اپنے جگہ پڑھنے والے کو روک رہے ہو عذاب ہے آپ کے لئے کوئی بھی نیکی کا کام انسان کرنے جارہا آپ اسے روک رہے ہو یہ عذاب والا عمل ہے نیکی خود بھی کرو اور لوگوں کو کرنے میں مدد کرو اور برائی خود بھی مدد کرو اور برائی کرنے والوں کو روکو اگر آپ کسی کو نیکی سے روک رہے ہو تو یہ عذاب والا عمل ہے اللہ رب العالمین ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتا ہے پوائنٹ نمبر تھرٹین عذاب زدہ قوموں کے حالات پڑھنے سے زندگی بہتر ہو جاتی ہے جب ایسی قوموں کو آپ پڑھتے ہونا جن پر عذاب آیا جیسے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو گھروں میں اندھا پٹک دیا اندھے پڑے ہوئے تھے گھروں کے اندر کسی کے بارے میں کہا گھٹنے پر کھڑے ہوئے تھے عذاب آ گیا کسی کے بارے میں کہا پتھروں کی بارش آ گئی کسی کے بارے میں کہا پانی میں ڈوبا دیا تو اسی قوموں کے واقعات جب انسان پڑھتا ہے نا تو خود اس کا عمل بہتر بنتا ہے خود اس کی زندگی بہتر بنتی ہے وہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو حلال پر باقی رکھوں گا حرام سے بچاؤں گا بہتر زندگی جیوں گا برائی سے بچاؤں گا اللہ تعالی اس کے ذریعے اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے تو قوموں کے واقعات کو پڑھو اس لیے نظر عبرت کے ساتھ عبرت والی نظر سے پڑھو کہ میرا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے یہ بھی یقیناً بڑا اہم پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر فورٹین تکلیف اور پریشانی کتنی بھی ہو پر ایمان چھوڑنا نہیں چاہیے دیکھئے نا آپ ادھر حضرت لوت کو گھر سے نکالنے کی بات قوم نوح کو کشتی بنانے کی بات حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی بات حضرت اسماعیل کو چھوری پر لٹانے کی بات حضرت موسیٰ کو پانی کے سامنے کھڑے کرنے کی بات حضرت عیسیٰ کو گھر میں قتل کرنے کی بات اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی بات پر اس کے بعد بھی کیا ایمان چھوڑا دین چھوڑا عقیدہ چھوڑا سب برداشت پر دین نہیں چھوڑا جائے گا شریعت نہیں چھوڑا جائے گا عقیدہ نہیں چھوڑا جائے گا اچھائی کا راستہ نہیں چھوڑا جائے گا برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو یہ بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ تکلیف اور پریشانی کتنی بھی ہو پر ایمان نہیں چھوڑا جائے گا ایمان تو ایمان ہے اب لوگ برا بولیں بھرا بولیں اچھا بولیں برا بولیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے رب اچھا بولے میرے لئے کافی ہے میرے نبی مجھے پسند کرے میرے لئے کافی ہے بس اتنا ہی کافی ہے کوئی پسند کرے نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ قیامت کے دن کسی اور کی رضا نہیں اللہ رب العالمین کی رضا کا پرمانہ لے کر اگر آپ جاؤ گے تو اللہ موف کرے گا اگر وہ پرمانہ آپ کے ساتھ نہیں تو اللہ تعالی آپ کو موف نہیں کرے گا پوائنٹ نمبر 15 فہاشی کرنے والوں کو تحارت حاصل کرنے والے کبھی پسند نہیں آتے جو لوگ فہاش ہوتے ہیں گندے بےہودہ گندی زندگی جینے والے حرام زندگی جینے والے انہیں پاکیزہ لوگ کبھی بھی پسند نہیں آتے دیکھیں نا قوملوت نے کیا کہا تھا یہ بڑے پاکیزہ لوگیں انہیں نکال دوبستی سے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھٹکتے ہیں گلت کی نظر میں وہ کھٹکتے ہیں بےہودہ کی نظر میں وہ کھٹکتے ہیں فہاشی کرنے والے گندے رہنے والے بے پردہ رہنے والے آپ دیکھیں نا اسی لیے بہت ساری عورتیں ہیں بے پردہ ان کے بیچ میں ایک باپردہ خاتون آجا برا لگتا ہے مو بناتے ہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں شادی بیاں میں تانے مارتے ہیں ٹوکتے ہیں آرے تو چاچی آگئے آرے تو چاچا آگئے اس سے آگئے ویس سے آگئے تو یاد رکھو جو بےہودہ ہوتے ہیں نا جو فاش لوگ ہوتے ہیں نا اچھے لوگ ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں وہ ان کو برا ہی بولیں گے کبھی وہ اچھا نہیں بولیں گے اس لیے آپ فکر مت کرو آپ اپنے حق پر قائم رہو آپ سچ پر قائم رہو آپ دین پر قائم رہو مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اور وہ یقیناً اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے پوائنٹ نمبر سکسٹین اپنے اور اپنے دشمن کے ذرمیان اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے یہاں پر دیکھئے نا نبی نے کہا قوم شعب کو نبی نے کہا جو ایمان لائے تھا ان کے بارے میں کیا کہا کہ انتظار کرو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ کر دے کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی فیصلے کرنے والا نہیں تو اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے کوئی تکلیف دیتا ہے آپ کا مال کھا کر بیٹھا ہے دکان پر قبضہ کر لیا مکان پر قبضہ کر لیا وراثت کا حق دبالیا کچھ بھی کر لیا اگر وہ مجرم ہے اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو اللہ سے فیصلہ مانگو اللہ سے مدد مانگو یقین اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو مظلوم ہے تو ڈرنا چاہیے مجرم کو کہ اگر اللہ فیصلہ کرے گا تو فیصلہ کتنا شدید ہوگا اگر اللہ حساب کرے گا وہ حساب کتنا شدید ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے میں حساب کیسے دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں جواب کیسے دوں گا اللہ تعالیٰ کے زامنے میں کیسے کڑا رہوں گا اس بات سے ہمیشہ مجرم کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ بڑا شدید ہوتا ہے عدل سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو تقریباً یہ بنیادی پوائنٹ ہے ہمارے تدبر کے اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ آتا ہے عمل آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں یا کیا عمل میں کرنا چاہیے نمبر ون حلال رزق کو اپنی زندگی بناو حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے حلال ہی کماؤں گا تھوڑا آئے چلے گا کمائے چلے گا سفیشنٹ رہے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے گا سیڈسفیکشن دے گا اللہ تعالیٰ کب جب میں حلال کماؤں گا حلال کھاؤں گا اور یاد رکھو حرام میں کبھی اتمنان نہیں ملتا ہے فلی آدمی کبھی سیڈسفائٹ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ کمی باقی رہتی ہے تذبذب میں رہتا ہے پریشان رہتا ہے تکلیف میں رہتا ہے کیوں کیونکہ رزق حلال انسان کو سکون دیتا ہے تو رزق حلال کو اپنی زندگی بناو تو اللہ تعالیٰ اس زندگی میں انشاءاللہ برکتیں دے گا پوائنٹ نمبر ٹو جب بھی کوئی چیز مجرم غلط لوگ تمہارے سامنے نظر آئیں تو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو یعنی ایسے لوگوں کو جب دیکھو کہ یہ تو غلطی کرتے ہیں نماز نہیں پڑتے حرام کماتے حرام کھاتے حرام کارو برہا ان کا اسٹریٹس آپ سے بڑا ہوگا پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے ان جیسا مت بنا دینا اللہ ان جیسا گنےگار مت بنا دینا اللہ ان جیسا عذاب والا مت بنا دینا اللہ ان جیسا عمل کرنے والا مت بنا دینا اللہ ان جیسا تیرے اور تیرے نبی کا نافرمان مد بنا دینا توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اسے لوگوں کو دیکھ کر نمبر تری کبھی کسی کو نیکی کے کام سے مت روکو اگر کوئی نیکی کرنے جارہا بلکہ اس کے سپورٹر بنو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْدُوَانِ کہ اگر مدد کرنی ہے نیکی کے کاموں پر مدد کرو اور گناہ کے کاموں پر مدد مت کرو گناہ کے کاموں پر مدد مت کرو گناہ کے کام سے روکو تو اگر کسی کو نیکی کرتے دیکھو نا اس کو اور آگے بڑھاؤ بلکہ اس کو اپنا انسپیریشن بنا لو کہ میں اس جیسا بنوں گا یہ میرا آئیڈیال ہے اس جیسے بننے کی کوشش کرو پوائنٹ ٹمبر فور راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف مت دو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ راستوں میں بیٹھ کر دھمکیا دیتے ہو لوگوں کو روکتے ہو یہ سب عمل مت کرو راستوں پر بیٹھ کر تکلیف مت دو لوگوں کو گالیاں دینا بتتمیزی کرنا راستے روکنا گاڑی کھڑی کرنا غلط طریقے سے کھڑے ہونا غلط طریقے سے باتچیت کرنا پھوہرتہ کے ساتھ ہسنا چلانا باتیں کرنا یہ سب مت کرو راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو تکالیف مت دو اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دینے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دینے والوں پر اپنا آذاب نازل فرماتا ہے اور آخری پوائنٹ ہے صبر کو اپنی زندگی بناو صبر 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 بولنا بہت آسان کرنا بہت مشکل مجرموں کو دیکھو صبر کرو برا بولے صبر کرو جتنا ہو سکے اپنے فیصلے اللہ کی سپرہ چھوڑ دیا کرو اللہ اس کا فیصلہ کر اللہ اس کا فیصلہ کر اس کا فیصلہ یقیناً عدل و انصاف سے بھرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر یقین کرو سبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اگر آپ یقین کروگے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ یقین مومنین کی مدد کرتا ہے تقریباً یہ ہمارے آج کی کلاس کے بنیادی پوائنٹ ہے انہی پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ دین اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہے ایمان پر زندگی عطا فرما اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ